موسیقی نمسکار ترکش میں آپ کا سواگت ہے آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں تیستہ سیتل وار جانیمانی ساماجی کارکردہ تیستہ بہت بہت سواگت ہے ترکش کارکردہ میں آپ کا مزفر نگر کی گھٹناوں سے کافی آہت اور پریشان رہی ہوں گے بہت زیادہ کیونکہ لگا تھا کہ گجرات کے بعد کئی نا کئی دیش میں تھوڑا سا حالانکہ مہارشن میں تین چار بڑی بڑی گھٹنا دولے کو لے کے ہوئی ہے مگر لگا تھا کہ وہی پیٹرن سے وہی واپس تھوڑا سا نہیں ہوگا مگر فرقہ پرست آگت دونوں طرف سے جس طرح کام کر رہے ہیں بہت ہی بڑا افسوس ہو گجرات سے اگر گجرات کی گھٹناوں کو اگر دیکھیں کئی جانکاروں نے مزفر نگر کی گھٹناوں کی تلنا گجرات کی دوہزار دو کی گھٹناوں سے کیا کیا آپ کو بھی کوئی سمانتہ اس میں نظر آتی ہے جہاں تک گرامین علاقوں کو اس طرح گہرا ہے ہنسا نے اس سے بہت زیادہ سمیلائریٹ ہے گجرات سے اور گرامین علاقوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھاگلپور میں سب سے پہلے جب لوگائن چندیری جیسے گاؤں میں بہت بڑی ہنسا پھیلی تھی 1989 میں جب رتیاترہ چلی تھی اسی وقت پہلی بار گرامین علاقوں میں فرقہ پرست سامپردائی اس طرح بھید بھاو پھیلاتا ہے کیونکہ زیادہ تر شہری ماملے رہتے تھے مگر پہلی بار ایسے لگا ہے کہ چار جلے میں جہاں پہ باگپٹ بھی ہے مزفر نگر شاملی اور بریلی اس میں بہت زیادہ مطلب اور ایک پیتالیس ہزار لوگ بے گھر ہو جانا اور دیکھیں کہیں نہ کہ ہمیں توڑنا بھی پڑے گا میں مانتی ہوں کہ فرقہ پرست ذہن و طاقت دونے ہر طرف ہوتی ہے ہر سماج اور ہر طبقے میں ہوتی ہے مگر جہاں تک بے گھر ہونے والے لوگ ہیں جہاں تک مننے والے لوگ ہیں وہ عام طور سے چاہے وہ کشمیری پندیت ویالی میں ہو یا مسلمان ہو یوپی میں وہاں پہ الپس ینکہ کیوں ہوتا ہے اس لئے کہیں نہ کہیں ہمیں بہت بڑا سوال کرنا پڑے گا کہ پانچ چھے مہینے سے یہاں پہ جو جھول رہا تھا سرکار کیا کر رہی تھی جی تیشتہ آپ کا وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک درشک سے زیادہ آپ کا سنگھرش ہو گیا ہے گجرات میں جو سامپردائی کے حنصہ ہوئی تھی اس میں آپ انصاف کے لڑائی لڑ رہی ہیں جب آپ مظفر نگر کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبق یوپی سرکار نے بھی نہیں سیکھا پرشاسن کو جتنی تورت کارروائی کرنی چاہیے تھی جتنا ترنت ایکشن لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا اور اسی لئے وہ صرف شہروں تک سیمیت نہیں رہا بلکہ گاؤں تک بھی پہنچی ہوئے ہیں بلکل صحیح اور دوسری بات میں کہوں کہ جب سے یہ سرکار بنی ہیں اتر پردیش میں اور میں پولیٹیکل بات نہیں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں سب سے پہلے ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے جڑی نہیں ہوں 92-93 میں کانگریس سرکار نے بمبی کو جلانے دیا تھا تو یہ اس میں سب کے شامل ہے سب کی ہاتھ رنگے ہوئے کون سے مگر فیبوری دوہزار بارہ سے کوسی کالا دیکھو مطرہ دیکھے اور سب سے بڑا فیضاباد جلہ جو اکٹوبر میں آپ کے درگا پوجہ کے پروسیشن کو لے کر وہاں پہ عادیتینات گئے انہوں نے پورا بھڑکایا اور سراسر ایک ساجش کے ساتھ اتر پردیش کو جلانے کی کوشش ہو رہی ہے امیر شاہ سے جانے سے پہلے سب کچھ سے پہلے تو میں مانتی ہوں آپ اپنے آپ کو ایک سیکیولر طاقت کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک سیکیولر پارٹی کہتے ہیں چاہے وہ آپ کا انگریس ہو یا سماجوادی ہو یا بسفہ ہو مجھے پارٹی سے مطلب نہیں ہے تو آپ کر کیا رہتے ہیں ابھی آپ آج اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو گندی سے گندی بات مزفر نگوڑ کو لے کے پھیلائی جا رہی ہے کہ صرف مسلمان بچے ہندو بچیوں پہ بلاتکار کر رہے ہیں نہیں مگر حالانکہ کل میں نے کسی اور نے ایک انٹرنیٹ پہ میل بھیجا کہ وہی یو پی کو اگر دیکھ لو تو برابر دوسری طرف پہ ہنسہ ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ مطلب ہندو سوسائیٹل ایشو ساماج ایک پرشنہ ہے کہ چاہے وہ ہندو لڑکا کرے یا مسلمان لڑکا کرے مگر اس طرح کا غلط زہریلا پرچار جو سامپردائک طاقتیں کرتے ہیں اس سے معاملہ اور بھی بڑھتا ہے اور سامپردائک ہنسہ میں ہمیشہ بچے اور عورتیں سب سے یادہ نشانے ہیں اور سامپردائک ہنسہ اُبھرنے سے پہلے کم سے کم چھے آٹھ مہینے سے پھیلائی جاتی ہے نفرت بڑے زبان اور نفرت بڑے لیک کے ساتھ ہم جبلپور سے دیکھ رہے ہیں 1961 سے دیکھ رہے ہیں سرف یہ دکھر جات سے میں نہیں دیکھ رہی ہوں 1961 سے ہم دیکھ رہے ہیں پرچے باتے جائیں گے گندی گندی بھاشنے ہوتے جائیں گے تب تو انٹرنیٹ نہیں تھا تو ابھی تو انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ گلت گلت موف پچھر بھی چلتے ہیں وہاں پہ بمبی میں بھی چلا تھا آگست 2011 میں جب ایک پورا جھنڈ انہوں نے برما کے گلت فوٹوز جال کے برما کو دکھا دیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ویسے اس بار انہوں نے ہندووں کو دکھایا گلت پکچر دکھا کے کہہ دیا کوئی وی جے پی ایم اے نے پھیلا دیا تو یہ سب کے خلاف اس طرح کے گندی پرکریا کے خلاف ہمارے پاس قانون ہے 153A 153B تو یہ سڑکاریں ان کے اوپر کام قدم کیوں نہیں لیتی جی تیستہ بھی شاید اس معاملے میں ایک گرفتاری کل ہوئی ہے بھاجپہ ویدھائک کو گرفتار کیا گیا لیکن جس طرح سے ویدھان سبھا سے امہ بھارتی تمام ویدھائکوں کو لے کے گئی جن کے اوپر یہ عاروب تھا کہ انہوں نے سامردہ ہے کہ ہنسہ کو بھڑکانے کا کام کیا جس طریقے سے وہ نکل کے گئے ویدھان سبھا سے اعلان کر کے چنوتی دے کے سرکار کو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی جب اتنی ہنسہ ہو چکے اتنے سارے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اس طرح سے جب سرکار چھوٹ دیتی اس طرح کے لوگوں کو تو جو لوگ پر بھاویت ہوتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان میں بھروسہ جگنے کے بجائے وہ اور زیادہ اثر اکشت ہوتے ہیں بلکہ صحیح بہت ہی گیر ذمہداری کی راجنیتی امار بھارتی کھیل رہی ہے اور سوال ہمیں یہ بھی کھڑنا چاہیے اس وقت بی جے پی کے نیشنل لیڈرشپ سے جو اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے بہت ہی مطلب ان کی کلیور سٹیٹیجی رہتی ہے اڑوانی دور ہے جیٹلی دور ہے سوشما سوراج دور ہے جب کوئی بھی ہمارے بارڈرز پہ کچھ ہوتا ہے تو سوشما سوراج چلی جاتی ہے کئی میں چھونے تو چاہاں ہوتا تو موڈی جی کچھ بول دیتے ہیں مزفر کے بارے میں انہوں نے لوکل لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا نفرت پھیلانا خود کچھ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ان کو وکاس کے بارے میں بات کرنی ہے مگر کم سے کم ہم کو یہ دگلی جو راجنیت ہے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے بی جے پی نیشنل لیڈرشپ is responsible ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس طرح کی دھمکی دینا پرشاستن کو کہ جو انوالڈ ہے اس کے اوپر کاروائی نہ کرے تو آپ یہ سمبیدان میں مانتے ہیں کہ نہیں آپ قانون یوستہ میں مانتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے اوپر سراستر آلوک کرتے ہیں اگر آپ نردوش ہیں تو آپ عدالت سے نردوش ایک اور تیستہ جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میڈیا کوریج کو لے کے ایسا نہیں ہے کہ مظفر نگر سے پہلے آپ نے کئی گھٹنائیں بتائیں یہ اگر میری جانکاری صحیح ہے اگر جو میڈیا رپورٹس ہیں ریکارڈ ہے کہ ساڑھے چار سو سے زیادہ دنگے ایک سال کے اندر چھوٹے موٹے الگ الگ جگہوں پر ہوئے ہیں میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کہا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رپورٹ نہ کرے تو دوسری جگہ ہنسہ بھڑکنے کی آشنگ کا کم ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ کم سے کم فیکٹس رپورٹ ہونے چاہیے اگر میڈیا فیکٹس رپورٹ کرے اس کو کس طرح سے رپورٹ کرے اس میں ساوہ دھانی بڑھتی جائے لیکن یہ رپورٹ ہونا چاہیے جس سے کہ راشتری سطر پر یا سٹیٹ لیول پر ایک دباؤ بنے اور ان گھٹناوں کو ہونے سے روکا جا سکے سجاگ ہوں لوگ پرشاسن کی اکاؤنٹی بلیٹی تیہ ہو بلکل ہونا چاہیے میں مانتی ہوں یہ سال کی شروعات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اتوار کا دن تھا چھے جنیوری کا جب دھولے میں گھٹنا بھڑک اٹھی دھولے مطلب ویدھرکا شہر ہے نورت مہراشتر میں وہاں پہ بھی قومی انسا گئے دو تین سال میں تین چار بار بھڑکی ہے پولیس فائرنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ وہ دو تین دن میڈیا نے چلایا پھر میڈیا بھول گئی مگر جیسے آپ نے کہا اگر چار سو سے زیادہ گھٹنا ہوئی ہے اگر ہمیں واقعی اکسوی فیلسی صدی کی ایک راجنیتی ہمارے نوجوانوں کو دکھانی ہے کہ ہمیں واپس وہی دور میں نہیں جانا ہے نائنٹین ایٹیز اور نائنٹیز کا دور جو تھا جہاں پہ خون خرابہ پھیلایا جاتا تھا تو کئی نہ کئی میڈیا کو بہت ہی ذمہ داری سے شروعات سے جب سے مطلب پہلی آپ کو ایک جھلک ملتی ہے جیسے میں نفرت بری زبان اور نفرت بری لیک کے اوپر آپ کی نظر ڈالنا چاہتی ہوں کیونکہ پورے جوڈیشن کمیشنز اور سب نے ہمیں کہا ہے اور بڑے بڑے پولیس آفیسر جنہوں نے دنگے کو کنٹرول کیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے پتھر پھیکنے سے پہلے دنگا پانچ چھ مہینہ پہلے سے محل گرمہ گرم ہوتا ہے ایک طرح سی دوری لوگوں میں جہاں پہ لوگ اب دیکھو ہمارا ویباجن دیکھئے بطوارہ دیکھئے جو علاقے سالوں سے ساتھ میں رہ رہے تھے وہ اچانک نفرت میں کیسے بدل گئے وہ ایسے ہوتا کہ کئی نہ کئی لوگوں کے ذہن بدلائے جاتے ہیں یہ خبر پرشاہ سنگھ کو ہوتی ہے آئی بی کو ہوتی ہے انٹیلیجنس کو ہوتی ہے پولس کو ہوتی ہے ہمارے پاس قانون ہے مگر وہ قانون لاغو نہیں کیے جاتے اس لئے میں مانتی ہوں سرکار ہو چاہے وہ راجے سرکار ہو یا کینڈریہ سرکار ہو بہت ہی ذمہ داری سے ان کو پہلے شروعات سے قدم اٹھانے چاہیے پریزنٹیف سٹپس لینے چاہیے تیسطہ ایک اور سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ راجے سرکار کو بھی یہ پتا ہوگا کہ اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں زہر گھولنے کی کوشش ہو رہی ہے سامپردیک سوہرد کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ آزادی کے بعد کا پارٹیشن کا آپ نے ذکر کیا مہتمہ گاندھی ہنگر سٹرائک پہ بیٹھ جاتے تھے کہ جب تک دنگیں نہیں رکیں گے نہرو ابھی سعیدہ حمید سے اسی بدے پر میری بات ہو رہی تھی انہوں نے ذکر کہا کہ بھوگل میں وہ لاتھی لے کر دنگائیوں کے پیچھے دوڑ پڑے روکنے کے لیے لیکن مزفرنگر جیسی جب ہم گھٹنا ہے دیکھنا ہے ہمارے راسترین نیترتو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو وہ سڑک پر نہیں اترا وہ کئی دن بعد سڑک پر اترے وہ اور ان کو روک لیا گیا اور وہ ایک راجنے تک ڈرامے بازی زیادہ نظر آئی اس میں ایک سنسیریٹی کہ ایک سامپردہ ایک سوہرد بنانے کو لے کر وہ کوشش راسترین نیترتو میں کسی بھی پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آئی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نکٹ پر اتر کے رات کے ایک ایک دو دو بجے بیٹھ کے گاندی جی جب اپنے ہنگفاس پر بیٹھتے تھے تو انہوں نے ہزاروں گاندی جی پیدا کی ہیں گاؤں گاؤں میں جہاں پہ ہماری ننبرلہ دشوانڈی جی بھی تھی آپ کو یاد ہوگا ایسے ایسے لوگ سبدرہ جوشی بھی تھے جیسے لوگ جو خود سڑک پر اتر جاتے تھے جب گجرات دوہزار دوہا تو مجھے افسوس یہی تھا کہ ہمارے جیسے پاگل جس کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں کچھ ہم اکیلے رہتے تھے سڑکوں پر میکن راجنی تک نیتا کوئی نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی پارٹی سے حالانکہ جب احسان جعفری صاحب کے فون گئے دوستوں سے زیادہ فون گئے دلی سے لے کے کہیں ان کے خود کے پارٹی والے لوگ کہاں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک مورل بولتا ہے نیسے مورل سچینٹھ کا کہ آپ کو اگر آپ اگر وشواز کرتے ہیں یہ دیش کے دھرمن ارپیکشت آمیں میں وشواز کرتی ہوں کہ یہ مجورٹی ہمارے دیش کے چاہے ہندو ہو یا مسلمان وہ دھرمن ارپیکش ہے وہ بید باگ نہیں چاہتے چند لوگ ہوتے ہیں جو نفرت پھیلاتے مجھے مطلب یقیناً میں کون کون میں ان بات مانتی ہوں مگر ہمارے راجنیت ہے اگر یہ مات نہیں مانتے اور صرف کمیونل پولیٹکس کھیلتے ہیں یا جوٹ توڑ کی پولیٹکس کھیلتے ہیں یا ووٹ گرنے کی پولیٹکس کھیلتے ہیں تو یہ بہت بڑی افسوس کی تیسطہ آپ کا انوبہ کیا کہتا ہے جب مالی جی سامپردائی کی حنصہ کسی علاقے میں ہو رہی ہے اور آپ ایک امن دستہ لے کر ایک شانتی کا پیغام لے کر یا ان کو سمجھانے یا ان کے زخموں پر مرہم لگانے جب جاتے ہیں کوئی ڈر ہوتا ہے آپ کے من میں یا آپ کو کس طرح سے ریسیو کیا جاتا ہے دو تین چیزیں ہو سکتی میرے ساتھ دو تین چیزیں ہوئی ہیں لوگ اپریسیٹ کرتے ہیں مگر ایک ریاکشن پہلا نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ میں حدمت ہو مجھے ابھی بھی یہاں دے چھے ڈیسیمبر کے بعد جب بمبئی میں مطلب اتنا بڑا ٹینشن تھا اور دس ڈیسیمبر کو مطلب پہلا نماز چاہ جمعے کا نماز تو ہم لوگ کو کچھ سہولت نہیں تھی آپ کو پتا ہے کہ جنرلیسٹ کو زیادہ ہندوستان میں سہولت نہیں ہوتی گاڑی واریوں کی تو ہم حتاتمہ چوک کو میں اتری اور میں نے سب جنرلیسٹ کو کہا کہ چلو ہم ساتھ میں جا کے منارہ مسجد کو دیکھتے کہ پہرل جمعے کی نماز کیسی پڑی جائے گی بابری مسجد کے بار مطلب شہید ہونے کے بار سب نے کہا تم جی مرنا ہے تو تو جا میں نہیں ہم لوگ نہیں آ رہے تو میں چل کے گئی مطلب all the way کم سے کم تین چار کلومیٹر کا راستہ سنناٹ آتا کافیو کا زمانہ تھا جیسے ہم چلتے چلتے گئے تو تین چار پتھر بھی پھیکے گئے ہمارے اوپر مسلم ماجورٹی ایریا تھا مجھے دھر بھی لگ رہا تھا مگر گصہ بھی آ رہا تھا اس وقت میڈیا پورا پورا اتنا objective reporting کر رہا تھا منورٹیز کے ساتھ مطلب پوری حقیقت دکھاتے ہوں تو میں نے لوگوں کو چلا کے کہا کہ جب میڈیا آپ کے ساتھ میں ہے آپ اگر میڈیا کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر آپ ایک دشمن بنا رہے تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں مگر میں مانتی ہوں وہاں اترنا بہت ضروری ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس سہاس اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھروسہ کی عام انسان ہندو یا مسلمان وہ نہیں بھیتار اور راجنہ تک دل کو صرف بیان نہیں دینا اس کے کارے کرتا کو اتر کر سامپردہ ایک سوہرد کو قائم کرنے کے کوشش کرنے چاہیے تیستہ ایک چھوٹے سے بریک کا سمجھ ہے تیستہ سیت الوار سے یہ باتچیت جاری رہے گی بہت چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج میری بہت خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں تیستہ سیت الوار تیستہ اتر پردیش کی ہنسا سے جڑی ہوئی باتیں کچھ اور کر لیتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں اتنی ہنسا کی گھٹنائیں ہوئیں وہیں پر کچھ حوصلہ دینے والی خبریں بھی آئیں کہ گاؤں میں پردھانے سامنے آکے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان کو بچایا بہت زیادہ تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو زیادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے میڈیا میں جب فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں جہاں ایک طرف افواہیں پھیل رہی ہیں آپ نے خود بتایا کہ کس طرح سے جھوٹے ویڈیوز پھیلائے گئے لیکن اس کے لئے ultimately وہاں پر میڈیا کو راج نے تک کارکرتاؤں کو سامنے جی کارکرتاؤں کو جانے کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور جیسے آپ نے کہا کئی اکباروں نے چھاپی بھی ایسے کہانیاں وہ کہانیوں کو اگر آپ ٹیلیویزن پر دیکھتے ہیں ہمیں ٹیلیویزن پر دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ چکے مطلب یہ راج سبا ٹی وی کو جو پائیویٹ چینلز تو گوڈ نیوز کی کہانیاں بہت کم دکھاتے ہیں جو اچھی خبریں ہوتی ہیں جو وشوات زلانے والی کہانیاں ہوتے ہیں اور ہم نے تو ایسے چھے سا کہانیاں پڑھی یہ چاروں جلنوں کو لے کر اور ہم ڈھونٹے تھے مطلب جیسے کہ ہم ہندی بھاسکر میں ہم نے ڈھونڈی ہم نے ہندو میں ڈھونڈی ہم نے انڈین ایکس پیس میں ڈھونڈی ہم کو ملی کیونکہ ہم ڈھونڈ رہتے ہیں ایسی کہانیاں کہ ہم کو پتا ہے کہ جب کبھی بھی کانفلکٹ اس طرح ہنسہ ہوتی ہے تو انسانیت کی بھی مطلب کئی نہ کئی کرن آپ کو نظر آئے گی کیونکہ that is human nature آپ کو ملے گا میکن ہمارا فرض ہے پترکاریتہ کو لے کر کہ ہم یہ کہانی بھی لوگوں کے سامنے لائیں اور یہ دکھا ہے کہ مطلب نفرت کے لہر کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں اور جو ایک مضبوطی اور سہاز کا سٹینل لے رہے ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے تیستہ جس لڑائی میں آپ پچھلے ایک دشک سے زیادہ سے لڑ رہی ہیں لگی ہوئی ہیں گجرات میں جو سامن پردائی کی انصہ ہوئی تھی دوہزار دو میں اس کی طرف آپ سے باتچیت کرنا چاہیں گے ابھی کیا سٹیٹس ہے آپ کی لڑائی کا دیکھیں ایسا ہے کہ گجرات میں ہم لوگوں نے کل ملا کے اٹھ سٹھ کیسز لڑے اور چونکہ سپریم کورٹ کی نظر کرنا روڑا پاٹیا تھا اور سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ بھی تھا یہ ٹرائلز میں اسی لئے ہمیں ایک اتحاسک مطلب ایک سفلتہ ملی ہے جو میں مانتی ہوں ایک طرح سے لوگوں کی بنیادی جو وشواہ سے جیڈیشری میں اس سے بڑھ گیا ہے ایک سو سترہ عمر قید کی کنوکشنز مطلب ہنڈرین سیونٹین لائف امپریزنمنٹس مطلب یہ کبھی آپ کو قومی دنگوں کو لے کر یا فرقہ پرس دنگوں کو لے کر ہم نے ہندوستان میں کبھی نہیں پائیں اس طرح کی سکسیس ریڈ چوراسی میں ہمارے سکھ بھائی بینوں کو نہیں ملا بیانوے ترانوے کی وکٹیمز کو نہیں ملا نیلی میں سیکھ کر تو بھولی جائیے جو تیاریسی میں کسی کو کچھ نہیں ملا اس بار ہم لوگوں کو ایک سو سترہ کنوکشنز ملے ہیں اور ہم نے وصولاً عمر قید کا مانگ کیا تھا وکٹیمز کے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ ہماری پوری سانستہ وکٹیمز کو لیگلیٹ دے رہی ہے ہم نے بولا کہ ہم سزائے موت کے خلاف ہیں اور انہوں نے اچھلی اگری کر کے ہم نے آرگیومنٹس پیش کیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمر قید ہو کیونکہ ہم ریٹریبیوٹیوٹیو جسٹس نہیں چاہتے ہیں تو میں مانتی ہوں یہ بہت بڑی ایک سفلتہ ہے سفلتہ یہاں یوستہ کی ہے سفلتہ وہ سفلتہ کی ہے جنہوں نے اتنے سہاز کو دیکھا کیونکہ دیکھئے ایتی پسنٹ ہمارے جو ویٹنسز ہیں جو ایک آدھ ویٹنس جو مطلب ہوسٹیل ہو جاتا ہے اس کی تو بہت بڑی خبر بن جاتی ہے مگر ہزار کے ہمارے اوپر کے آئی ویٹنسز نے وہی علاقوں میں رہ کے اپنی لڑائی لڑی ان کے جو اکیوز جو تھے جو آروپی تھے وہ بیل پہ باہر گھوم رہے تھے علاقوں میں ڈھمکیاں دے رہے تھے ان کے اوپر بہت ساری دکھتیں آئیں پھر بھی انہوں نے اپنا بیان نہیں بھولا تیشتہ ایک اور بڑا مدہ رہا گجرات کو لے کے فیک انکاؤنٹرز کا ابھی ایک آئی پی ایس آفیسر جو جیل میں ہیں ڈی جی بن جا رہا ان کی ایک چٹھی اس پہ بہت چرچہ یا کوئی آدھار نہیں ہے وہ کنٹھت ہو کے انہوں نے اس طرح کی چٹھی لکھی ہے اگر اگر بن جا رہا کے چٹھی کے باد کچھ انویسٹیگیشن اور ہوتا ہے اور اس سے کچھ اور چیزیں باہر آتی ہے تو بنیادی کوئی چیز مل سکتی ہے صرف ایک چٹھی بائیت سون is not evidence آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے مگر آج ایک اور چیز جو بن جا رہا سب نے کہی میں آپ کو تھوڑا attention draw کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں شروع سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہرین پندیا کا جو مرڈر تھا گجرات میں وہ ایک راجنی تک ساجش آپ کے نصار نہیں اور وہ پہلا encounter سب سے پہلا encounter وہ مسلمان بچیاں نہیں تھے مسلم بچے نہیں تھے یا ہندو بچے نہیں تھے کل مالکہ ایک کیس کچھ encounters ہوئے ہیں سب سے پہلا political encounter گجرات میں ہرین پندیا کا ان کے جو اروپی نمبر ایک ان کے مرڈر کو لے کر مفتی سوفیان پتنگیا وہ یہ دیش سے باہر ہیں ان کے پیچھے انٹرپول ریڈ کولر نوٹس جا رہی ہے کیونکہ ہی ایسی وانٹی تیررست بنجارہ یہی بنجارہ جس کے بارے میں آپ نے چلچا شروع کی مطلب اکباروں میں چپیا ہے کہ بنجارہ نے مفتی سوفیان کو بنگلدیش بورڈر تک چھوڑا تو ہمارا یہ مانگ ہونی چاہیے کینڈریا سرکار سے کہ مفتی سوفیان کو واپس لیا جائے یا لائے جائے جیسے دعوت ابراہیم کو بھی لانا چاہیے اور یہاں پہ ٹرائل واپس چلے کیونکہ ہمیں پتا چلے کہ ارین پندیا کی خون کے پیچھے ساجش کس نے رچی تھی اور جو ڈی جی بنجارہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو جو سرکار کی پالیسی تھی اس کا پالن کیا کیا آپ بھی یہ مانتی ہیں کہ ان وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ آئی پی ایس تھے ان کو نرندر موڈی کے قریب مانا جاتا تھا تو کیا آپ بھی مانتی ہیں کہ ان کا یہ کہنا یہ گنجائش پیدا کرتا ہے کہ جو سٹیٹ کی لیڈرشپ ہے جو سرکار چلا رہی ہے ان کے خلاف بھی کم سے کم جانچ ہو انویسٹیگیشن ہو جانچ تو کبھی بھی اگر کسی انویسٹیگیشنگ ایجنسی کو کچھ ایسے بندو ملتے تو ان کو فردر انویسٹیگیشن کرنے کا پورا کانونی حق ہے مگر یہ کہنا کی کیا پولٹیکل ڈائریکٹیو سے یہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ونجارہ سے کہنے سے پہلے بھی لوگوں کو یہ پتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آر بی شیخمار جو فارمر ایڈی جی پی انٹیلیجنس تھے گجرات میں ان کو اسی وجہ سے نکالا گیا پوسٹ سے دو وجہ تھی ایک تو انہوں نے نارندر موڈی کا جو بہت نفرت بھرا بھاشن تھا بیچھار جی محسانہ میں جو انہوں نے 9 سپٹیمبر 2002 کو election campaign کے ذریعے انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے national minority commission کو ان کے مانگنے پہ بھیجا وہ ایک کارن تھا اور دوسرا کارن یہ تھا کہ چیف سیکیٹری سبراہو نے شیخ کمار کو کہا ابھی elimination of muslim extremist کی کاروائی شروع ہونی چاہیے تاکہ 2002 سے attention ہٹ جائے یہ شیخ کمار جی نے نوٹ کیا اپنے ڈائیری میں اور شیخ کمار جی کب سے یہ بات کہہ رہا ہے تو the fact that یہ politically engineered encounters ہیں گجرات میں اور گجرات کی سرکار اس سے کافی فکر کرتی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو مارا یہ ونجارہ نے پہلی بار اسی بات کو باہر نہیں لیا مگر اگر ونجارہ کے کہنے سے اور کچھ قانونی بندو نکلتے ہیں تو agency اس کو دیکھ سکتی ہیں لیکن دیستہ کیا وجہ ہے آپ نے ابھی جیسے ونجارہ تو جیل میں خرک خود accused ہیں ان کی بات کو بہت زیادہ وزن اس میں نہ بھی مانا جائے ایک اور بڑے افسر سنجیو بھٹ جو ہیں انہوں نے بھی کئی باتیں سامنے لائی آپ نے ذکر کیا کئی باتوں کیا کارن ہے کہ اس کے باوجود نرندر مودی ایک سٹار کے طور پر جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں دیش کے سامنے آپ لوگ بھی اتنے سالوں سے بہت سارے فیکٹس لے کے آ رہے ہیں کیا کارن ہے کہ ان سب لوگوں کی چاہے وہ ہرش مندر ہوں اب بہت سارے لوگوں نے سنگھرش کیا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ذمہ دار تھے دوہزار دو کی سامنے کی حسنے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو لگتا نہیں کہ اس سے کوئی بہت فرق پڑھا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو پبلی سیٹی ملی ہے آپ لوگوں کے خلاف بولنے سے دیکھیں یہ بہت ہی دمبیر سوال ہے اور میں مانتی ہوں بھارتی لوگ شائعہ کے لئے بہت بڑا ایک امتحان ہے جس کے اصبوت پہ ہیں جنہوں نے صرف وہاں پہ بیٹھے کر بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی اس کے شانتی اور امن کی بات کرنے کے بجائے انہوں نے گودھرا کو کس طرح ہر گجرات کے گاؤں میں پھیلا کر کے ہر پسند کو اوپر حملہ ہو انہوں نے پوری کاروائی دیکھی ہم نے ثبوت پیش کورٹ میں کی اس لیے میں آگے کچھ بات نہیں بولوں گی تو بہت گمبی راہ روپ موڈی کے خلاف اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے ماجسٹریٹ کوٹ میں ایک آر مہینے میں ججمنٹ بھی آئے گا مگر اس کے باوجود اگر ایک راجنیتک پارٹی کیونکہ یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ شاید بھارتی جنتہ پارٹی سے کرنا چاہیے کہ اس کے باوجود اگر ایک ذمہ دار راجنیتک پارٹی ایسے انسان کو پروجیکٹ کر سکے تو میں مانتی ہمارے راجنیتک مورلز بہتی نیچی جگہ پہنچ گئے تیستہ سنگشپ میں جواب دیجئے کیونکہ سمیخ ختم اور دو تین سوال آپ سے کرنے ہیں اگر آپ کے سنگھرش کی بات کریں اس پہ دو تین سوال ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹا سوال ہے کہ دو ہزار دو کے سامردہ کے ہنسے کو لے کر آپ لگاتار ایک در شک سے زیادہ سے لڑ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں راجنیتک دلوں کی بات کریں جو آپ کو سیکلر سب سے بڑا شامل اور نہ صرف وہ وشواز نہیں کرتے ان کے ہاتھ بھی خونوں سے بھرے چاہے وہ 84 آپ دیکھ لیجئے یا 92 ہمارا ماننا ہے اگر 84 میں آروپیوں کو صحیح سزا ملتی تو بمبی میں 92 93 نہیں ہوتا اور 92 93 نہیں ہوتا تو تیس 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 سوال آپ سے جڑو ہوئے آپ کے اوپر یہ آروپ لگا ہے کہ گلوبرگ سوسائیٹی میں جو لوگ پر بھاویت ہوئے تھے سامردائی دنگو سے ان کے ریہیبلیٹیشن کے لئے آپ نے کافی پیسہ کٹھا کیا لیکن وہ پیسہ ان پر خرچ نہیں کیا یہ بلکل غلط ہے ہمارے اکاؤنٹس پبلک میں چاریٹی کمیشن کے سامنے جاتے ہیں جو بھی ہم نے فنڈنگ لیا ہے وہ لیگل ایڈ کی لیا ہے ہم نے کبھی کسی میموریل کے لیے فنڈنگ ہم نے ایک آشا ویقت تھی تھی کہ میوزیم بنے مگر وہ کے لیے فنڈ کلیکشن بلکل نہیں ہوا ہے اور یہ غلط پرچار کرنے والے لوگ وہی ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑے ہوئے لیکن کیا آپ نے جو جو وکٹیم ہیں گولوبرگ سوسائیٹی کے ان کو کنوینس کیا ہے ان کو یہ بات سمجھائی ہے بات ابھی بھی ان سے چل رہی ہے چرچہ چل رہی ان میں سے ایک آر لوگوں نے بات اٹھائی تھی پورے کچھ اکسٹ گھر ہیں اس میں سے دو گھر کے لوگوں نے بات اٹھائی تھی تو فوج کیا تھا وہ اپس کا ماملہ ہے مگر جہاں کہ ہماری سانستہ کی بات ہے ہمارے چیئرمن ویجی تندر کر رہے چکے ہیں میں اکیلے کام نہیں کرتی بہت ہم اکاؤنٹ بیلٹی میں مانتے سوال صحیح ڈنگ سے سیویلائز روپ سے آپ پوچھے ہم اس کا جواب دیجئے مگر آدھے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش ہے اور کئی اکبار جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمپی چلاتے ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کے سیمپتائیزر چلاتے اس میں غلط خبر بنا ہمارے کلائریفیکیشن کی چھاپنی یہ بہت غلط پرچار تیستہ آخری بی جے پی کے خلاف ماحول بنانے کے خاصتہ نرندر موڈی کو بدنام کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں پچھلے دس سال سے اور آپ جو وٹنیسز ہیں ان کو ٹیوٹر کرتی ہیں ان کو پڑھاتی ہیں سمجھاتی ہیں اس میں تین حصے ہیں تو آخری حصہ میں پہلا لوں گے کیونکہ تیوٹر کرنے سوال نہیں ہے نروڈا پاٹیا کے ججمن نے بھی کہا ہے تو بازار میں بات کرنے سے بات نہیں ہوتی اگر کوئی پجری کیس ہوتا تو گجہ سرکار ہمارے خلاف لگا سکتا تھا گجہ سرکار نے آج تک کوئی پجری کو فاسی واد سے ڈر ہے تو مجورٹی کمیون لزم سے ڈر ہے اور ہم ساؤ ایش میں نیوکلی رائز سٹیٹ بنے ہیں تو ایک طرح سے میں مانتی ہوں کہ بھارت جنت پارٹی جو بھار پارلیمنٹ وی سویم سیوک سنگ بہت بڑا خطرہ یہ میرا پولیٹیکل بلیف ہے نائنٹین 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 ہم نے ایک کیمپین چلایا تھا بی جی پی کے خلاف آج بھی ہمیں لگے کہ بی جی پی سرکار میں آنے میں خطرہ میں تو ہم بلکل جہاں تک ہمارے بل میں ہم چلائیں گی یہ تیستہ کارکرم کا سمیہ ختم ہوگا یہ آپ کا کنوکشن ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سمیہ نکالنے کے لئے تو یہ تیستہ سیتلوار جانی مانی ساماجی کار کرتا ایک اور مہمان کے ساتھ اگلے سبتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے انمت دیں نمسکار